اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلص ہوں تو یار دوستو میں جو ہوں آج یہ لینے آیا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو گرنگا کے گھانس ہوتی ہے اور یہ میں کچھ چیز کے لیے لینے آیا ہوں یہ میں آپ لوگ کو گھڑ لے جا کے بتاؤں گا باقی ارفان کے ساتھ آیا تھا میں اور دیکھتے ہیں یہ لیتے ہیں یا نہیں لیکن لے کے لازمی جانی ہے یہ دیکھیں اتنا کٹوانا ہے یا نہیں کتنا ملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کٹوانا ہے کتنا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کٹوانا ہے سیار دوستو ہماری بات نہیں بنی اس طرف جو دکان ہیں اب دوسرے بھائی کے پاس آئیں یہ والا اچھا لگا ہے ان کے پاس پورے پورے رول پڑے میں تو کٹ کے بھی اس پل ہو جگی یہ والا پیس ملے گا تو یہ زیادہ سہی ہے یہ پیس بہت سہی رہے گا ہمارے آدھے کیونکہ ہمیں زیادہ بڑا بھی نہیں چاہیے چھوٹا ہی چاہیے یہ دو بیس لی ہے دو یہ لے لی ہم نے یہ بڑا بیس لی ہے یہ کام آ جائیں گے ہم چلتے ہیں گھر اور یہ جائے گے ڈاب چھوٹا ہوں بھائی سیٹ اپ پہ پہنچ گئے میں نے کینچی بھی لے ہی بھی دوچہ جلے بھائی امدہ کیوں کیا ہوا چلو یہ تو لو سیٹ اپ پہ آ گئے ہیں دوستو اور میں بڑا خرجیاں ہوں کیونکہ ہم دو سے تین جانوں سے بھومتے ہیں اور اس کو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے سیٹ اپ خریدہ ہوایا ہمارا چلو یار حمدہ یہ لے کر آگیا ہوں میں بڑی مشکلوں سے ملی ہے اور بڑی بھائی مہنگی ہے یہ ہیں میں سمجھا تھا دوستو کوئی سستی عام ہوگی کوئی اتنی بہت جگہ پہ چلے گی بھائی بڑی مہنگے ریٹ چلنے اس کے بہت زیادہ مہنگے ہیں چلو خراب ہو رہا حمدہ یہ میں بچھانے کے لئے لائے ہوں بھائی گرین پیروٹس کے اس میں اور یہ دوست کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا کیونکہ صحیح میں مل لے تھے تو میں نے بولا یہ دو بھی اسی میں دے دو صحیح نہیں ہے بہت پیاری ہیں یہ تو آئیں گے اس کے پیچھے یہ تو انگلو کے لئے تو یہ چیز ہے بہت اچھی یہ بھائی یہ تو اچھی ہیں اچھا یہ گرین پیروٹ میں لائے ہوں بھائی پنجرے میں بچھا دو پہلے پہلے پھر ہونے لائے ہی شیف کر دوں میں اوپر دار اچھے نظر آتے ہوں تو یار پہلے میں جو ہوں دوستو ان کو نکالوں اور ان کو پنجرے پہ بیٹھاؤں اور ایک اور چیز ان کے ہم نے بر بھی کاٹ دیئے تھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی وقت بھی نہ اڑ جائیں گے اور دو مرتبہ یہ اڑ کے ہمارے گھر کے اندر تک گئیں اور مجھے در تھا کہ پنکھے کے اندر نہ آ جائیں تو چلو بھائی تمہارے لیے تھے سرپرائز اور کیا کمنٹ میں میرے پاس کافی دوستوں کے آ رہے تھے کہ آپ کے مٹھو کیسے ہیں اور کہاں پر ان کو پورا دکھائیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں تو بھائی مٹھو ایسے ہیں وہ رہی فیمیل اور یہ رہے ہمارے میل یہ ماشاءاللہ سے تو بہت صحیح ہیں اپنے پنجرے میں ابھی اور جو بریڈنگ باکس ان کا لگایا تھا بھائی ان کو فرس ٹائم ملائی ہے اور یہ بچے میرے پاس آئیتے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی انڈے بچے مطلب پہلے سے بڑے ہم نے رکھے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بچے میں نے پالے تھے دوستو آپ لوگ کو کپ سے دکھاتے ہوئے آ رہا ہوں بہت چھوٹے اور یہ تو پاگل ہو جاتا کیمرے کو دیکھ کے ہمارا مٹھو جو ہے تو خیر چلیں ان کا میں پنجرہ لے کے چلتا ہوں چھت پہ اور اس میں آج وہ بچھاتے ہیں اور ان کو پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کریں گے کیا اس کو دیکھ کے ان کا کیا ریکشن ہوگا آجا یہ دیکھیں بھائی یہ ایسے آتے ہیں دوستو ہمارے پاس تم اوپر جاؤ پنجرے میں آہ اوپر آہ آہ گوڑ گرڑ چلو تم بھی اوپر جاؤ ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر 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 اٹھو پیس سے بھائی یا میں نے کیمرا اپران کو لے دیا تھا میں نے بولا کیونکہ یہ کھات تو میں سپر من تو ہوں نہیں جس کو لے کہا راجوں میں یہ کھاتا ہے صحیح بول لیو تم دو پیس آجائیں گے بکھاؤ تھوڑا تو اوپر چل جائے گا یہ اگر دو پیس آگے دوستو پھر ہمیں اس میں سے کٹنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی یا راج ہے اللہ کہے اچھنا نو دیر کرو نا اور یہ جو بچری ہے ہی دار تو بیشی کٹونی آئیں گی بیٹا تمہاری یہ دیکھو یہ اوہ اوہ پوری جگہ چھپ گئی بھائی پوری جگہ چھپ گئی برا لگا رہا ہے تو یہ کام کرتے ہیں کیا یہ ایک پتلاک سا اور گھڑ لیتے ہیں کیا کہتا ہے ہے نا یا یہ پتہ کیا نہیں سمجھے اصل میں دوستو بات یہ دھونیاں سب مجھے پڑتا ہے یہ جو بولنا ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ سے موں سے بولنا ہے یہ سارا نکال گیا دو دو اس سے دھو ایک دھونگا نا وہ آسانی ہو جاتی ہے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ بولنا ہے نہیں دو دو دیکھ لو خراب کرنا ہے تو پھر سائٹ سے اسے کٹو پھر ایک پیس دیکھو اس کا کتنا گھڑے گا کیا بولنا چاہ رہے ہوں اپے ایک منٹ یہ زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس کو کیوں زائے کر رہا ہے ہم نے اس کے اندر دو سو فیصلہ ہو گیا یہ والی جو ہم نہیں بیچارے کیونکہ ان کی بات بھی صحیح ہے یہ اگر ہم نے کٹا اس کے ناپ کا پورا تو پھر وہ دو پیس دوستو اس کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم ٹیبل پہ رکھیں گے بورے لگیں گے تو بس یہ سائٹ ہے تو دوستو اس کو ہم نے جو ہے کچھ اس طریقے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب لگ رہا ہے نا کمپلیٹ نہیں اب کمپلیٹ لگ رہا ہے اب اس کے اندر ہم مٹھوں کو چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں تو یار ہم یہ بڑی کیل کرنی بڑتی ہے دوستو کیونکہ ان کے اتنے پر ہیں کہ یہ اڑ کے دو منٹ نہیں لگائیں گے نکلنے میں تو اس ویہ سے بڑی دیکھیں چلو بھائی جاؤ چلو مٹھو آپ کا نیا گھر یہ رہا ٹھیک ہے تو دوستو جو جو سمجھتے ہیں کہ یہ کپکا ہے لائیوہ تو میں اس کے آج بتا دوں آپ لوگو کہ یہ نا میبا کناچیس آئے تھے اور میں نے اپنے دوست کے ذریعے منگوائے تھے تو ماشاءاللہ یہ آیا تھا اور بچپن میں چھوٹے تھے ہمیں پتا نہیں تھے کہ اس میں نر کون ہے مہادہ کون ہے نائی یہ بھائی یہاں جانا چاہتا ہی ہے اس کو یہ پڑی ہوئے کہ میں اس کو یہاں ڈال دوں اور یہ یہاں رہتا ہے یہاں رہتا ہے لیکن میں ہاتھ ان پر اس لئے رکھتا ہوں کیونکہ اڑھانا دوستو ایسے جایا گئی ہے تو جس جس بھائی کے پاس جن جن کے پاس بھائی جو بھی ہیں بھائی جن کے پاس یہ توتے ہیں وہ یہ خیال رکھا کریں کہ ان کے پر اگر چھتے لے جانے قیمی تو کٹے میں ہوں ورنہ یہ ایسے جائیں گے کہ ہاتھ ہی نہیں آئیں گے تو چلے یار ان کو شیفٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں مٹھو یار یہ مزاگ مستی ہیں مت کرا کرو چلو بھائی آ گئے بھائی کہاں اس پہ یہ ہے تھوڑا کا پریشان رہیں گے جب ٹنگ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو پسند آ جائے گا ابھی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں لیکن سیٹ ہو جائیں گے تو یار اس کو لٹکا دیں اب نہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا پھر چلو بھائی پیار دوستو ان کو شیفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور صحیح کر رہا ہے آڑے آئیے دیکھو چکر میں نے نظر آئی ہے غلط لگا دی میں تو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے پیارے لگنے ہیں اور گھانس بڑی پیاری لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے نیچرل فیل آتی ان کو دیکھ کے پھر اس چیز سے چلیں چھت پہ چلتے ہیں سیٹ اپ پہ اور باقیوں کو دانہ پانی بھی کرنا ہے بھائی ارفان ایک اور چیز دیکھاؤں ادھا رہا کل دوستو اس کو تو پتا نہیں ہے تو یہ تو آتے رہتے ہیں ہماری ہیں تو میں اس کو چیز دیکھاؤں بھائی کل ہم نے ایک کبوتر پکڑا ہے وہ میں تمہارے کو دیکھاؤں کون سا ہے اب وہ ہمارے پا کیسے آیا وہ تم ملوک دیکھنا تمہیں تب پسا چلتے ہیں یہ لے بھائی تو یہ رہا اڑے اوپر ہو جاؤ یہ رہا بھائی وہ پیجن اس کے پر نہیں گٹے تو دوستو آپ لوگ بھی دیکھ لیں بھائی جو ہم نے کل پیجن پکڑا تھا تو اگر آپ کچھ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو فورا جائیں کل والی ویڈیو میری ایسی کی کہ ہم نے اس کو کیسے پکڑا ہے یا پکڑوایا ہے تو یہ وہی پیجن ہے بھائی تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیجن ہے باقی دوستو ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ ہمیں جو فیلنگ آ رہی ہے ہمارا جو دیکھیں دوستو کالیالا مرگا ہے وہ بیمال لگ رہا ہے اور بہت سست بیٹھا ہوا یہ دیکھیں میں دیکھائیں دیکھیں دوستو پیچھے والا یہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو پتا نہیں کیا ہوا ہے چوبہ سے سناٹے میں آیا سنسون ہے اور ابھی اس کو دوا دیتے ہیں ہر کوئی اس کو سب سے پہلے تو ہم اٹھاتے ہیں سلو بھائی پنٹا میزول دوستو ہمارا جو ایک مرگا ہے جس کو ابھی میں نے آپ لوگو دکھایا تھا وہ دیکھیں یہ ابھی بھی سست چلا ہے کافی بہت ہمیں کیئر کرنی ہے اور اس کو میں نے ہمدہ کو پہلی بولا اس کو چینج کرو اس کو ہم نیچے لے جائیں گے یہاں نہیں رکھیں گے اب تو بھائی اس کو پلا دیا دوستو ہم نے یہ سیرپ اور یہ پوری سیسی ایک آرام چین کے لیے کافی رہتی ہے بڑے والوں کے لیے دعا کیجئے گا دوستو یہ جل سیٹ ہو جائے دوستو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائے گا آپ لوگ کہ آج جو ہم نے پیروز کی جو اپنی وہ تری ہے کیا بولتے ہیں پورے کا پورا گھر کون کے ایک طریقے سے نیو بنا دیا تو وہ آپ لوگ کو کیسا لگا اور جن جن وائنہ میرے اپ ڈیٹ کے پانے پوچھتا ہوں میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا کیسے ہیں تو دوستو یہ تھی میری اچھکی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل گرمیشو کو لازمی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹاپ با بائی